موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگو سلمہ میں آج ہم بنانا لگے ہیں گلاب جامن اس کے لئے جو چیزیں میں چاہیے ہوں گی ایک پیالی میں نے بھر کے ملک پورڈر لیا ہے تین چمچ میں نے بھر کے مہدہ لیا ہے آدھا چمچ بیکنگ پورڈر پانچ ادھت الائچی کے دانے تھوڑے سے بستے آدھا چمچ پسیو الائچی اور ایک ادھت ہمیں ڈڈا چاہیے ہوگا چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اولاب جامن کے لئے میں آنے شیرہ تیار کر رہی ہوں میں نے دو کپ پانی لیا ہے اور اس میں ایک کپ بھر کے میں چینیں ڈالوں گی اور پانچ ادھت الائچی کے دانے وہ ڈال کر اور یہ میں اس کو پکا لوں گی بنار منٹ تک ہمارے شیرہ تیار ہو جائے گا ہمیں سب سے پہلے اس کے لئے بول چاہیے ہوگا ہم گلاب جامن کی ڈو بنانے لگے ہیں اس میں میں یہ پہلی جو میں نے بھر کے لیے تھا ملک پورڈر یہ ڈال دوں گی اور یہ میں در ڈال دوں گی تین چمچ میں نے لیا تھا بیکنگ پورڈر ڈالوں گی تھوڑا چا میں اس میں پساوہ الائچی ڈالوں گی اور اس میں ہم تین سے چار چمچ گھی کے ڈالیں گے ہم نے اس میں گھی ایڈ کر گیا اور اس میں ایک انڈر ڈالوں گی اس میں ڈالیں گے ہمیں ڈالیں گے اب اس کو میں میکس کروں گی اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے یہ ڈالیں گے اس کو زیادہ آپ نے سکتے نہیں کرنا بس نرم نرم ڈال ہونی چاہیے اور زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے بات درمیانی آپ نے رکھنا ہے دیکھیں ایسی ڈال ہونی چاہیے اس کو میں دو میند تک اس کو شیٹو نے دوں گی پھر ہم اس کے بال بنائیں گے یہ ہم نے دو میند کے لئے چیٹو گیا ہے اب ہم اس کے بال بنائیں گے بسم دل رحمان ساتھ ساتھ سا رکھ لیں جتنا آپ کو جائیے بڑا چاہیے تو آپ بڑے رکھ لیں میڈیم یا چھوٹے ایسی ہی میں سارے بول بنا کر رکھ لوں گی یہ بول میں نے اپنے بنا کر رکھ لیں ادھر میں نے کڑائی میں گھی ڈال کر اس کو گرم کر لیا ہے گرم ہو گیا بہت اچھے طریقے سے اب اس میں میں یہ بول ڈالوں گی اس کی میں نے مہم کی بھی تھی تیز اب میں اس کو پروں گی میڈیم میڈیم سے بھلکے ہلکی رکھوں گی اور ہلکے اس میں میں اس کو فرائی کروں گی پہلے میں یہ ڈال کر دیکھ لوں گی بسم اللہ را خانے رہے ہیں میں نے ہلکی کی بھی ہے اس کو ہم نے ہلکی آج کی پکانا ہے تاکی اندر سے بھی پک جائیں پھلے میں ہماری بلکل ہلکی ہے اور اس میں اب میں ڈال دی جاؤں گی بسم اللہ را خانے رہے ہیں تاکی اندر سے ڈال دی جاؤں گی یہ بول ہمارےہ ہیں پہ لائٹ براون ہوا رہے ہیں ہمیں چلانے ہی خود با خود ہوتا رہیں گے ہمارا شیرہ ہمارے آشرا ریڈی ہو چکے اس کو میں لکھانے لگی ہوں بال میں یہ میں اس کو بال میں نکال دیا ہے ہمارے ریڈی تقریباً ہو چکے ہیں بہت پیارا سا کلار آ چکا ہے اس کا دو مند تک میں سکور فرائے کروں گے اس کے پاس اس کو میں شیرے میں ڈال دوں گی ہمیں ان کو نکالنا لگی ہوں شیرے میں ڈالنا لگی ہوں اس کی پیار میں کر دوں گی بند اس کو میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں بہت پیارا سا ہمارا کلار آ چکا ہے غلاب جان مکر اور یہ میں نے ان کو ڈیٹ کر دیے اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کے اندر شیرہ جزب ہو جائے یہ میں اس کو کور پر کر دوں گی یہ میں نے غلاب جان مکو ڈیٹ کر دیا اور یہ دیکھیں بہت تیک سوفٹ بنائے یہ یہ دیکھیں اندر سے بھی پورا یہ پک چکے تھے اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگی ہو تو ٹرائے ضرور کریں گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کراس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں اور کمنٹس کر کے لازمی بتائیں کہ یہ ڈیچ میری آپ کو کیسی لگی بہت شکریہ اللہ حافظ